صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم لبائک اللہم لبائک 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 لشریعت لقلبائک ان الحمد والنعمت لق fierce الحمدللہ رب العالمین کہ ہم اس وقت جبلِ رحمة کے اوپر ہیں یہاں سرکارِ دو عالم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے عرفہ کے دن کے تشریف نہیں لائے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ حج ادا فرمایا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے دن اسلام کو پسند فرمایا اور آج تم پہ تمہارا دن مکمل کرتی اور ابھی ہم اس وقت جبل رحمہ کے اوپر تشریف ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبہ قبول ہوئی اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہیں ملاقات مصیب ہوئی تو یہ وہ میدان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کہتے ہیں کہ حشر کا میدان سجے گا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور جہاں جب سب انبیاء اکرام بھی نفسہ نفسی میں ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی امت کا سوچتے ہوئے ربی امتی ربی امتی پکاریں گے آئیں یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اپنے رحمت کے صدقے میں اور مسلمانوں کے حالت زار پر رحم فرمائے جو کفار مسلمانوں پر مظالم ڈھائے ہوئے ہیں سیریا میں عراق میں میانمر میں فلسطین میں اللہ علیہ وآلہ وسلمانوں پر رحم فرمائے اور خالد بن وآلہ وسلم جیسا سپائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کفار کی سپوں کو چیڑتا ہوں اسلام کا پرچم صرف کرتے ہیں اور مسلمان اپنی اصل حالت میں آجائے ہیں بے شکی ہستہ خالی ہمارے کب کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کے احتامات پر عمل کرسکیں اور اس کے پیارے حبیبی سونا تمہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم